اور اقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت کا اظہار فرماتے ہوئے یہاں پر حضور نے فرمایا انا مدینہ العلم و علی مابوہا میں علم کا شہر ہوں علی اس کے دروازے کے اور یہ جب اقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں علم کا شہر ہوں علی اس کے دروازے ہوں یہ بات جب حضرت علی کرم اللہ تعالی و جور کریم تک پہنچی تو حضرت علی رب اللہ تعالی و جور کریم نے لوگوں میں اران کر دیا اے لوگوں جس نے نبی سے ایک مرتبہ براقات کی اس نے علی سے دو مرتبہ براقات کی یہ بات حضرت علی نے لوگوں میں بیان کر دی جس نے نبی سے ایک مرتبہ براقات کی اس نے حضرت علی سے دو مرتبہ براقات کی اب سارے لوگ پریشان ہو رہے کہ آخر معاملہ کیا ہے نبی سے جس نے ایک مرتبہ براقات کی حضرت علی سے دو مرکبہ ملاقات کی سارے لوگ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاصل ہوئے عرض علیہ رسول اللہ آخر معاملہ کیا ہے حضرت علی کا کہنا یہ ہے کہ جس نے نبی سے ایک مرکبہ ملاقات کی اس نے دو مرکبہ ملاقات کی ہے آخر ایسا کیسے تو حضرت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے جب حضرت علی نے کہا ہے کونی سے پوچھتے ہیں حضرت علی کو بنایا جائے حضرت علی کو بنایا جب حضرت علی پارہ نبی میں پہنچے تو حضرت علی سے فرمایا حضرت علی میں کیا سننا ہوں لوگ کہہ رہے ہیں کہ جس نے نبی سے ایک مرکبہ ملاقات کی اس نے علی سے دو مرکبہ ملاقات کی ایسا کیسے ہو گیا اور یہ کیسے ہو سکتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا رسول اللہ یہ بات مہنے بوری کہی ہے کہ جس نے نبی سے ایک مرکبہ ملاقات کی حضرت علی نے فرمایا لوگ تو کہہ رہے ہیں حضرت علی نے فرمایا حضرت علی نے فرمایا حضرت علی سے ایک مرکبہ ملاقات کی حضرت علی سے دو مرکبہ ملاقات کی حضرت علی سے دو مرکبہ ملاقات کی حضرت علی سے دو مرکبہ ملاقات کی حضرت علی نے فرمایا 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 ہی تو کہا ہے میں علم کا شہر ہوں الی اس کے دروازے ہیں حضور جن میں آنکھ کے شہر کا دروازہ ہوں تو جب بھی کوئی آنکھ کے پاس آئے گا تو جب داخل ہوگا داخل ہوگا اور جب نکلے گا تو میرے دروازے سے لکھا کرنے کا آئے گا تو جن نبیح کی باردار میں ایک مرتبہ آئے گا وہ علی سے دو مرتبہ مناقات کرے گا جب دروازے میں داخل ہوگا کو مناقات کرے گا اور پھلک کر کے واپس آئے گا تو بھی علی سے ملاقات کرے گا بغیر علی کے کوئی انسان نبی تک نہیں پہنچ سکتا ہے آج جو بیتے ہم ڈائریکٹ نبی کا ہم ڈائریکٹ اللہ کا پہنچتے ہیں بغیر علی کے لوگ نبی پہ نہیں پہنچ سکتے ہیں خدا کا پہنچنے کی واقع کرتے ہیں